اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے خریر سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں منچہ ٹیک تو ہمارے چینل پر ویڈیوز اپلوٹ نہیں ہی ہو رہی تھی بیکار جو ڈالر کی فلکچویشن ہے اس کی ویلے سے ڈیوائیس ہولڈ پہ ہیں اور ڈیوائیس لانچ نہیں کہی جا رہی تو ابھی جو آج ہمارے پاس ڈیوائیس سے آئیے ہے ریڈمی نوٹ 11 پرو بیسے تو یہ مارچ کے میڈ میں لانچ کیا گیا تھا لیکن یہ والی جو ڈیوائیس ہے یہ فیلحال میں نے اپنی پرسنل یوز کے لیے بائی کی ہے اس کی پرائیس کی بات کر رہے تو سکچی ٹو تھالرڈ اس کی پاکستانی روپی اس میں اس ٹائم سو پرائیس چال رہی ہے اور کچھ ڈسکاؤنڈ بھی دیکھنے کو ملک جاتا ہے آفرائی مارکیٹ میں اگر ویریانٹ کی بات کرے تو سکس جی بی ایٹھ سکس جی بی ایٹھ سکس جی بی ایٹھ سٹوئیس کے ساتھ یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پروسیسر ڈیپارٹمنٹ میں جی نائنٹی سکس کا پروسیسر ہے 5,000 اس کے بیٹری ہے اور بات کریں تو نوٹ نن پرو سے 2 بیسک چینجزیں ہی اس فرسٹ آف آل بیٹری کی سپیڈ چارجنگ کی اس کو ٹھلٹی سکس سی سیمون وٹ پر کر دیا گیا تھا اور ایمل ایڈ اس میں آپ کو سپر ایمل ایڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈوائس کو کرتا ہے ان باکس دیکھنے کو بغیر ٹائم بیسے کیائے let's start the video and let's see what's inside تو device ہمارے پاس unboxing کے لئے ready ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نیچے 2i meis mention out کیے گئے ہیں دول سم کو سپورٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ گرام کے ساتھ storage mention out کی گئی ہے اور یہاں پہ اس کا color بھی mention out کیا گیا ہے سامنے آپ اس کا design دیکھ سکتے ہیں punch hold display کے ساتھ آتا ہے تو چلیے اب اس کو unbox کرتے ہیں اس کے اوپر سے اس کی seal کو remove کر لیتے ہیں device کے اوپر سے ہم نے plastic sheet کو remove کر لیا ہے تو چلیے اب اپنی device کو کرتے ہیں unbox let's see کہ ہمیں سب سے پہلے اوپر ایک اس کا یومی کا card box دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو سب سے اوپر power by redmi کی ایک branding دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر آپ کی جو device ہے اس کے کچھ user manuals اس کے ساتھ sim ejection tool اور ہمارے پاس اس کے جو back cover ہوتا ہے اندر آپ کو available ہیں اب move on کرتے ہیں اپنی سب سے ضروری چیز جو کہ ہمارے پاس ہماری device یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیٹمی note 11 pro کی branding دی گئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو 67 watts کی turbo charging دی گئی ہے 120 hertz کا full hd amoled display دیا گیا ہے اسی کے ساتھ دول speakers کے ساتھ آپ کو اس میں helio g96 کا octa core processor دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر سے اس کے پلاسٹی sheet کو بھی remove کر لیتے ہیں اور جو اس کا ڈیزائن ہے اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس شیومی ریڈمی note 11 pro back آپ اس کی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کافی کلاسی سی finish دی گئی ہے تھوڑا سا جو اس کا camera module ہے note 10 pro سے وہ different ہے اور باقی اس کی جو color ہیں وہ کافی اچھی look provide کر رہے ہیں ساتھ آپ کو اس میں camera department میں ایک 8 megapixel کا ultra wide lens اور 2.2 megapixel کے depth and macro sensors بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اب move on کرتے ہیں اس کے front پہ weight کی بات کریں تو نگلی 02 gram اس کا weight ہے اور یہ جو device ہے یہ کافی اچھی look آپ کو provide کرتی ہے اب اس کو on کر لیتے ہیں جتنی دیر میں ہمارے پاس ہماری device on ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں inside the box اور کیا کیا accessories دیکھنے کو ملتی ہیں تو move on کرتے ہیں اپنی accessories کی طرف سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ ایک 67 watts کا charger دیکھنے کو ملے گا اور charging کے اوپر جو اس کی battery capacity ہے اس کو بھی mention out کیا گیا ہے یہ آپ check out کر سکتے ہیں اس کا جو charger ہے وہ 67 watts کا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کی charging ہے وہ اس میں آپ کو type c charging cable دیکھنے کو مل جائے گی آپ اس کے card box کی طرف move on کرتے ہیں card box کی بات کریں تو اس میں آپ کو جو کچھ user manuvers دیکھنے کو مل جائیں گے اور back کی protection بھی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اب اس کی جو back کی protection ہے وہ بھی آپ کے بچے چیک اوٹ کرا دیتے ہیں تو silicon کی back کی protection آپ کو اس کے box کے اندر دیکھنے کو ملے گی یہ اس کی protection ہے اس سے آپ اس کے design کا بھی اندازہ لگا لیں گے آپ جیسے کہ چیک اوٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو miui13 pre install دیکھنے کو ملے گا اب میں اپنی device کو set up کر رہتا ہوں اور ملتا ہوں آپ سے جب ہمارے پاس یہ device set up ہو جائے گی تو اس کے کچھ آپ کو hardware specifications بھی چیک اوٹ کرائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چیک اوٹ کرائیں گے کہ اس میں آپ کو کتنی storage free دیکھنے کو ملتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو camera ہے وہ بھی آپ کو چیک اوٹ کراتے ہیں تو device ہمارے پاس یہاں پہ fully set up ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ ہمارے پاس Redmi Note 11 Pro ہے باقی اس کا آپ design چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہ back پہ اس کا graphite gray color میں آتا ہے camera module بھی آپ اس کا چیک اوٹ کر سکتے ہوں گے کافی اچھی finish back پہ اس کو دی گئی ہے اور باقی front کی بات کریں تو front کی جو آپ نے آپ کو super AMOLED display دیکھنے کو ملتا ہے I think so اس میں about 1200 nanards تک جو brightness ہے وہ provide کی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں 120 hertz کا refresh rate بھی دیکھنے کو ملتا ہے hardware کی بات کریں تو right side پہ volume rockers finger print button اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو power button بھی available ہے اور bottom کی بات کریں تو bottom پہ آپ کو یہاں پہ audio jack دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو آپ کا speaker دیکھنے کو ملے گا اور جو اس کی sim tray ہے وہ بھی آپ کو bottom پہ دیکھنے کو ملے گی top پہ آپ کا audio jack دیکھنے کو ملے گا echo speaker بھی دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ left side sorry back side پہ آپ کو آپ کا camera module دیکھنے کو ملے گا تو یہ اس کے کچھ hardware specifications ہے اب move on کرتے ہیں اس کی software specifications کی طرف about phone میں لے کے جاتا ہوں یہاں پہ آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں اس میں آپ کو android مرجن اس میں 11 installed دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ update بھی ہو جائے گا ہم اس کو update بھی fully کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اس میں latest جو android کی update ہے وہ کون سی available ہے آپ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں settings کے اندر دوبارہ اس کی storage بھی چیک out کرا دیتے ہیں 128 gb میں سے 122 gb occupied ہے یعنی nearly 106 gb space اس میں آپ کو free دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ all specs بھی آپ اس کے چیک out کر سکتے ہیں 6 کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو 2 gb plus یہ جو virtual ram box کی availability دی گئی ہے helio g96 کا opto processor دیا گیا ہے یہاں پہ کچھ مزید آپ کو specifications میں یہ مل دیکھنے کو مل جائیں گی آپ اس کے camera کی طرف move on کرتے ہیں camera department کی بات کرے تو اس میں جو آپ کو camera دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہاں پہ اس کے کچھ options آپ کو check out کرا دیتا ہوں 108 megapixel کا camera ہے اس میں آپ کو pro mode دیکھنے کو مل جائے گا video mode, photo, portrait, more میں آپ کو یہاں پہ night mode دیکھنے کو ملتا ہے 108 megapixel کی short video, panorama, document, slow motion, time lapse, long exposure بھی یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں سے کچھ آپ options اپنے customize بھی کر سکتے ہیں اب اس کے لئے چلتے ہیں آپ کو video پہ video کی بات کریں تو video کی اگر support میں دیکھیں تو اس میں آپ کو 1080, 30 fps اور 720 پہ بھی 30 fps کی ایک support back camera کی دیکھنے کو ملتی ہے i will say کہ یہاں پہ انہوں نے جو support ہے video quality وہ تھوڑی سی کم کی ہے because جو ہمارے پاس actual میں note 10 pro میں ہے تھے آپ کو 4k recording بھی دیکھنے کو مل جاتی تھی تو یہ اس کی back camera کی recording ہے باقی ہمارے پاس اس کی میں آپ کو ایک proper review دوں گا جس میں ہم اس کو proper check out کرنے کے بعد اس کی gaming performance کے ساتھ ساتھ اس کی battery performance بھی check out کریں گے اور اس کا Redmi note 10 pro کے ساتھ بھی comparison کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لیک کیجئے گا اور comment box میں اس device related کوئی بھی information چاہیے ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے گا میں آپ کو وہ بھی ضرور provide کروں گا ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ